مارو فلم ساز روحر شہٹی کے فلم سنگھا مگین روا سال کی سب سے زیادہ متوقع فلموں میں سے ایک ہے جس پہ بولی وڈ کے بڑے بڑے نام سکرین شیئر کرتے نظر آئیں گے حال ہی میں مددہوں کو فلم سنگھا مگین میں سلمان خان کی شمولیت کی خوشخبریں نے پرجوش کر دیا ہے جہاں بھاتی میڈیا پر جاری رپورٹس کے مطابق سلمان خان اپنے کردار چلبل پانڈے کے ساتھ سنگھا مگین میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں جس کی شوٹنگ مکمل ہو چکی ہے تاہم فوڈو اینڈ ویڈیو شیرنگ اپ انسٹرگرام پر فلم کی ہدایت کا روحر شیٹی کی جانب سے لگائے گئی ایک تازہ پوسٹ نے مددہوں کو مایوس کر دیا روحر شیٹی کی پوسٹ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سنگھا مگین کی کاشپرم اپنی پوسٹ میں سلمان خان کا نام نہیں ہے جس سے سلمان کی جانب سے سنگھا مگین فرنچائز کا حصہ بننے کی خبروں نے دم دور دیا واضح رہے کہ بھارتی میڈیا پر خبریں خوبصور گرم تھیں کہ سلمان خان کی جانب سے ڈائریکٹر روحر شیٹی سے بینہ سوال جواب کیے سنگھا مگین میں اپنے کیمی اوپر ازامندی ظاہر کر دی گئی ہے جس کے بعد وجہ دیوگن کے ساتھ فل ایکشن میں نظر آئیں گے بھارتی میڈیا سے بات کرتے ہوئے فلم سنگھا مگین کے ڈائریکٹر روحر شیٹی کا کہنا تھا کہ فلم یکم نومبر کو ہندووں کے مذہبی تہوار دیوالی کے معاقے پر سنیما گھروں میں نمائش کے لیے پیش کی جائے گی فلم میں اجے دیوگن، کارینا کپور خان، رنویر سنگھ، اکشے کمار اور ٹیکر شوف کے ساتھ پہلی مرتبہ لیڈنگ فلم میں ادھاکار آدی بی کا پادکون لیڈی پولیس انسپیکٹر شکتی شیٹی کے کردار میں اپنی جاندار اینٹری دیتی نظر آئیں گی واضح رہے کہ فلم سنگھا مگین کی ریلیس سے پہلے ہی فلمی گروہ صدقار اجے دیوگن اور کارتے کاریان کی فلم مول بھولا یا تھری کے زبردست کلاش کی بات کرے ہیں